موسیقی ہلو دوستو ویلکم ٹوہرالینڈ آپ کو پھر سے سواگت ہے میرے اس ڈسٹربنگ موویز کی سیریز میں جہاں پر میں آپ کے لئے ایک بلوٹل ہورر مووی لے کر آیا ہوں دوستو یہ مووی میرے اب تک کی دیکھی گئے موویز میں بہت زیادہ بلوٹل اور گھنونی مووی ہے تو جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو چلیں آئیے میرے ساتھ میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ کہانی اسپین کے ایک سیٹی سے شروع ہوتی ہے وہاں کی نائٹ لائف بہت زیادہ بیزی تھی اور وہاں پر کرائم بھی زیادہ ہوا کرتے تھے وہاں کا یوتھاں ڈرگ اور باقی نوشوں کے چکر میں پڑھا ہوا تھا زیادہ تر دل کیا پیسے کمانے کے لئے خود سیکس ورکر بن جائے کرتی تھی وہ رات کو ہر سڑک پر ایسی لڑکے اپنے کسٹمر کا ویٹ کرتی تھی ان سبی کی بڑی وجہ وہاں کی جوپی کمی ہونا بھی تھا تو اس لئے وہاں پر کرائم بھی بہت زیادہ تھا اور یہ ساری غلط چیزیں وہاں پر ہو رہی تھی اسی وجہ سے شہر کے حالت بہتی کاراپ تھی اور شہر کے زیادہ تر سڑکیں بہتی گندی اور انہائی جنگ تھی وہی پر ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام جوز اور ٹوم تھا اور دونوں کو پولیس نے مردرہ کے الزام میں اریسٹ کیا تھا دونوں کو دیکھے کر لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے کوئی چھوٹا مردہ کرائم نہیں کیا ہوگا دونوں کو روڈ ایکسیڈنٹ کے لائرسٹ کیا گیا تھا کیونکہ دونوں نشری کی حالات میں کار چلا رہے تھے اور اس شکر میں دونوں نے ایک آدمی کو اپنی کار سے کچھل دیا تھا یہ ایکسیڈنٹ اتنا زیادہ بیانک تھا کہ اس آدمی کا سر فڑ گیا تھا اور اس کا برین بھی پورا کچھل کر ادھو تھا پڑا ہوا تھا اور ہر طرف بس کھونی کھون تھا کچھ دیر کے بعد میں کرائم سین پر چیف پولیس آفیسر کارلوز آتے ہیں اور ڈیڈ وڈے کو دیکھنے کے بعد میں دونوں کرمنلز کے آئی ڈی چیک کرتے ہیں ان میں سے ٹوم کی آئی ڈی دیکھنے کے بعد میں کارلوز اس کے طرف دیکھ کر کچھ عجیب سا ایکسپریشن دیتا ہے جیسے کہ وہ ٹوم کو پہلے سے جانتا ہو پھر اس کے بعد میں کارلوز دونوں کرمنلز کے گار کو چیک کرتا ہے جہاں پر انہیں ایک کیمرہ اور ایک گن ملتی ہے ان کے بارے میں اور پتہ لگانے کے لئے کارلوز اس کیمرہ میں ریکارڈ کی گئے سبھی وڈیوز کو دیکھنے لگتا ہے ان وڈیوز میں جوشو ٹوم سیٹی کے سبھی چیزوں کو ہر سب میں ریکارڈ کر رہے تھے بھلی وہ میٹروں میں ہو یا کہیں اور ہو ایک دن انہیں روبی نام کے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے دونوں چھپکے سے فالو کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی دونوں اپنے کیمرہ میں اس سب ریکارڈ کر رہے تھے ایسے ہی دو تین دن پیتے جاتے ہیں اور اب پھر دونوں روبی کو فالو کر رہے تھے اور اس کے ہر مومنٹ کو بھی ریکارڈ کر رہے تھے روبی ان دونوں کی حرکتوں سے بلکل بے خبر تھی اگلے دن دونوں اپنے کار کے سامنے کیمرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ روبی کو اچھے سے ریکارڈ کر پائے رات کو دونوں الگ الگ کار مجھاتے ہیں ان میں سے ایک کار میں ٹوم تھا اور روبی ایک پروسٹیٹوٹ تھی اور اس سمیں وہ اپنی ایک اور پروسٹیٹوٹ دوست کے ساتھ میں سلک کے پاس میں کھڑی ہو کر کسٹمر کا ویٹ کر رہی تھی جوش پیچھے سے کلک کار میں ٹوم کو فالو کر کے یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا پھر اس کے بعد میں ٹوم روبی کے پاس میں اپنی کار کو رکتا ہے اور اس کو ایک رات کے لیے بک کرتا ہے روبی بھی بینا کچھ سوچے سمجھے کار میں بیٹھ کر ان کے ساتھ میں چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد میں ٹوم ایک جگہ پر اپنی کار کو رکتا ہے اور جوش اس کے پاس میں آتا ہے پھر دونوں روبی کو بھوش کر کے کپنڈنٹ گھر میں لے جاتے ہیں وہاں پر دونوں اسے چیر سے باندھ دیتے ہیں اور اسے ٹرچر کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ دونوں نے روبی کا ایک پیر بھی توڑ دیا تھا جس میں سے اس کے اڈے دکھائی دی رہی تھی روبی دردر سے چلا رہی تھی روبی نے اس گن کو اپنے سیفٹیکر رہا تھا لیکن ضرورت پڑھنے پر بھی یہ گن روبی کے کسی کام نہیں آئی پھر دونوں روبی کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور جب وہاپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روبی نے ویپر ٹوائلٹ کر دی ہے اور یہ دیکھ کر جوش ویپر اولٹی کر دیتا ہے لیکن ٹوم اتھنا زیادہ اولٹے دیماغ کا دیمی تھا کہ وہ روبی کی ٹوائلٹ کو ہی کھانے لگتا ہے وہ روبی کو بھی اس کا ویسٹ کھلاتا ہے روبی کو ان سب میں بہت ہی گھنا رہی تھی لیکن درد کی وجہ سے اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی ہے اوپاس سے ٹوم اس کی گندگی کو روبی کے زکموں پر اور اس کی پوری باڈے پر لگا رہا تھا تو وہیں جوش کو بھی ٹوم کی ایسے ارکوتوں سے گھنا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ٹوم کی سب بھی کرائم اس کے ساتھ دے رہا تھا اب پھر ٹوم ایک چاکوز روبی کا ایک بریسٹ کٹنے لگتا ہے اور اس کے زکموں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے بریسٹ کے ماسک کو نکالنے لگتا ہے روبی درد کے مارے چلدہ رہی تھی اور دونوں لڑکوں کو ان سب میں کافی مزا آ رہا تھا پھر ٹوم روبی کے زکموں پر تھوڑا سے کیمیکل ڈالتا ہے جس سے کہ اسے بہت جلان ہو رہی تھی اور اس کے والد میں ٹوم اس کے چیرے پر پیشاپ کر دیتا ہے روبی پس رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی پھر دیرے دیرے ان کا ٹرچر بڑھتا جاتا ہے یا تک کہ دونوں نے روبی کے بال تک نوچ لیتے جس وجہ سے اس کے پورے سر سے کھون نکال دا تھا ٹوم اسے اور جڑا ٹرچر کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سامنے جونش اسے گولی مار کر اس کے جان لے لیتا ہے وہ ایک گولی روبی کے پیر پر مارتا ہے اور ایک اس کے سر پر اب پریزنٹ ٹائم میں یہ ویڈیو دیکھ کر کارلوس بوتی شوک دیتا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر کوئی اتنا بروٹل مردر کیسے کر سکتا ہے جس کے بعد وہ باقی بولیس آفیسر کو جوش و ٹوم سے بات اگلوانے کے لئے آرڈر دیتے ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ دونوں نے اور کیا 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 ہے لیکن پولیس انٹورگیشن کے دوران پولیس سے بہت مار کھانے کے بعد بھی دونوں اپنا کرائم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک پولیس نے جوش کے ناکوں تک اکھاڑ لیا تھا اور ٹوم کا سر بہت دیر تک پانی کے اندر دوبا کر بھی رکھا تھا پانی کے اندر ٹوم بہت دیر تک رہا لیکن پھر بھی اس نے اپنا مو نہیں کھولا جس کے بعد پولیس آفیسر کارلوس وہاں پر آ کر ٹوم کو زبدستی الکول پلاتا ہے پھر پولیس آفیسر کارلوس کے کہنے پر ایک اور آفیسر ایک بلٹی میں اس کے پیر ڈال کر اس کے پرابیٹ پارٹ میں بار پر الیکٹرک شوک دیتا ہے اتنی بڑھ شوک دینے کے بعد میں ٹوم الٹیا کر دیتا ہے اور فائنلی وہ کارلوس کو زگر کا ایڈرز بتا دیتا ہے جہاں پر اس نے روبی کو مارا تھا جس کے بعد پولیس آفیسر اور فورنسک ٹیم اسے ایڈرز پر جاتی ہے پولیس آفیسر اس گھر کا تھالا توڑ کر اندر اسے روم میں جاتی ہے جہاں پر روبی کو مارا گیا تھا فورنسک ٹکٹر روبیٹ اندر ملے کچھ ایمپورٹن چیزوں کو کلٹ کرتے ہیں ساتھی وہاں کا بلٹ سیمپل اور کچھ فوٹوز بھی لیتے ہیں کچھ دیر وہاں چھانبین کرنے کے بعد میں پولیس کو اس روم کی سیلنگ میں ایک ویڈیو ٹیپ ملتا ہے جو کہ جوش اور ٹوم نے وہاں پر چھپائی تھی پھر اس کے بعد پولیس اس ویڈیو ٹیپ پر دیکھنا لگتی ہے جہاں پر ٹوم اور جوش اور روبی کو مارنے کے بعد میں اپنا دوسرا شکاہ ڈھوننے کے لئے ایک سٹیپ کلپ میں گئے تھے وہاں پر بہت ساری لڑکیوں پر نظر گمانے کے بعد میں انہیں ایک لڑکی پسند آتی ہے جو اس سمیں وہاں پر ڈانس کر رہی تھی اور اس کا نام کیٹ تھا ٹوم کیٹ کو اپنے پاس بلا کر اسے کچھ پیسے دیتا ہے ٹوم کے کہنے پر کیٹ اس کے سامنے اپنا ٹاپ پتار دیتی ہے کچھ دیرے تک کیٹ کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں ٹوم اسے ایک رات کے لہائر کرتا ہے جس کے بعد دونوں ایک ہوتل روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں یہاں پر ٹوم ہر چیز کو کیمرہ میں ریکارڈ کر رہا تھا انکلوڈنگ ان کے انٹیمیٹ مومنٹس کو بھی اب اگلے دن ٹوم اور جوش کیٹ کو فولو کرتے ہیں اور رات کو جب کیٹ اپنے کام سے گھر جا رہی تھی تو راستہ میر ٹوم اسے روک دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں اسے چلنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے ساتھ ہی وہ اسے اچھے پیسے بھی اوفر کرتا ہے ٹوم کی باتیں سن کر کیٹ اس کے ساتھ میں اس کے کار میں بیٹھ کر ایک باہر میں جاتی ہے اب وہاں پر کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد میں ٹوم اور کیٹ ایک ہوتل میں جاتے ہیں ہوتل روم میں دونوں بہت عجیب چیزیں کر رہے تھے ہیں ٹوم نے کیٹ کے ایک اپڑے پہن کر میکب بھی کیا تھا پھر اس کے بعد میں وہ اپنے پورے فیس کو پلاسٹیک سے باندھ کر خود کا دم گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیٹ کے فیس پر بھی ایسی پلاسٹیک ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا ہے پہلے تو سب کچھ بلکل نورمل تھا لیکن اچانک سے ٹوم اپنے کیمرے سے کیٹ کے سر پر بار بار وار کرتا ہے جس سے کی کیٹ کا سر بری درکے سے فڑ جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھی اور درد کی مارے تڑپ رہی تھی اب وہ ٹوم ایک چاکو سے کیٹ کے پرائیویٹ پارٹ پر لگاتر وار کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے پھر وہ کیٹ کی ڈیڈ بوڈی کے ساتھ میں بھی انٹیمیٹ ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں جوش وہاں پر آتا ہے جو کہ وہاں کا نظارہ دیکھ کر شوق دیتا اس نے نئے سوچا تھا کہ ٹوم اتنے چلدی کیٹ کو مار ڈالے گا دوستو ویڈیو کو ایسے انٹرپٹ کرنے کے لئے میں آپ سے معافی چاہوں گا لیکن میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سچیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ حورر اور ڈسٹرپنگ موویز لور کے لئے ہی ہے اس مووی کا نام عرقشز جو کہ ایپس پروڈکشن دوارہ بنائی گئی ہے ویسے تو انڈیا میں بروٹل مووز کمی بنتی ہے لیکن آپ کے اس موویو کے بعد ضرور دیکھنا چاہیے تو یہاں اسٹوری میں اب بیٹ پر ہر طرف کون تھا اور اس کے اوپر کیٹ کی ڈیٹ بوڈی کھون سے لطپت پڑی ہوئی تھی ٹوم کے وہاں سے جانے کے بعد میں جوش کیٹ کی ڈیٹ بوڈی کے ساتھ میں انٹیمٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کیمرہ کی ریکارڈنگ بند کر دیتا ہے جاپا فورنسک ڈاکٹر روبرٹ کو کرائم سین سے ایک کوٹیپ ملتی ہے اور اس میں کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا سین کٹ ہوتا ہے اور کچھ دن کے بعد میں پولیس آفیسر کارلوس ٹوم کو جیل سے اپنے کیبر ملاتے ہیں تاکہ وہ اس سے اس کیس کے بارے میں بات کر سکیں ٹوم کے چہرے پر کئی زکموں کی مارکتیں لیکن پھر بھی اسے اپنے کیے گئے کرائم کو لے کر کوئی بھی پچھتا ہوا نہیں تھا اس کا چہرے پر ابھی بھی سمائل تھی کارلوس کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ٹوم کو اس لئے پہلے سے جانتا ہے کیونکہ اس کے پاسٹ میں ایک کیس ملا تھا جس کا بین کریمنل ٹوم ہی تھا اور اتنے سالوں کی بعد میں اب جاکو ٹوم اس کے ہاتھ میں لگا ہے تو اسی لئے کارلوس اسے پہلے پر دیکھ کر اتنا عجیب طریقے سے خوش تھا اب وہ ٹوم وہی ٹیپ کو پلے کر کے دکھاتا ہے جو کہ روبوٹ کو کرائم سین سے ملی تھی اس ٹیپ میں تب کی ویڈیو تھی جب ٹوم ایک ٹینیش تھا مطلب کی سبھی چیزیں کیمرہ میں ریکوڈ کرنے کی ادھر ٹوم کو اپنے بیچپن سہی تھی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اسے بہت ہی ناراض تھی اس سمیں گے اور روموسیکشول جیسے چیزوں کو سوسائیٹی میں بہت خراب مالا جاتا تھا ٹوم کے پیرنٹ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک گے ہو اسی لئے اسی رات ڈیویڈ اپنے بیٹے ٹوم کو ایک پروسٹیٹوٹ کے پاس میں لے جاتا ہے اور اس پروسٹیٹوٹ کو پیسے دیتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کے لئے ٹوم اس پروسٹیٹوٹ کے ساتھ میں چلا تو جاتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ نہیں ہو پاتا ہے اور پروسٹیٹوٹ آ کر دیویڈ کو یہ سب بھی باتیں بتا دیتی ہے دیویڈ اس پروسٹیٹوٹ کو تھوڑے اور پیسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں پھر اب جیسے ہی دیویڈ کو ٹوم کے گئے ہونے کی باتوں کے پتا چلتا ہے تو وہ اسے نفرت کرنا لگتا ہے وہ ٹوم کو بہت ہی مارتا پیٹتا ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں بھی اس کی ماں اینہ اسے نہیں بچا پا رہی تھی اُلٹا وہ ٹوم کو سچا دینے کے لئے دیویڈ کو سپورٹ کر رہی تھی ٹوم کی بین جولیڈ ٹوم کو بچانا چاہتی تھی لیکن اپنے پتا دیویڈ کے ڈرس سے وہ ٹوم کے لئے کچھ نہیں کر پاتی ہے اور دیویڈ گصے میں اسے بھی اپنا روم میں جانا کو کہتا ہے پھر اس کے بعد دیویڈ ٹوم کے کپڑے فڑتا ہے اور وہاں پر ملے سیکس ٹوئے سے ٹوم کا ریپ کرنے لگتا ہے اپنے پتا کی سرکت سے ٹوم کو بہت ہی چوٹے آتی ہے اور بہت روتا بھی ہے اب اگلے دن دیویڈ ٹوم کو انڈرگرے پہنا کر ہائی اسکول بھیج دیتا ہے لیکن ٹوم کے زکموں سے ابھی بھی کھون بیرہا تھا جو کہ اس کے کپڑوں پر بھی نظر آ رہا تھا ٹوم کی حالت دیکھ کر اسکول کے سب ہی سٹڈنٹ سمجھ گئے تھے کہ ٹوم ہے کیے ہے اور اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہے سبھی لوگ ٹوم کا مزاق بنانے لگتے ہیں وہ سبھی اس کا ویڈیو بھی بنا رہے تھے انکلوڈنگ اس کے پتا دیویڈ بھی اب اس انسیڈنٹ کے بعد میں ٹوم اپنے پیرنٹ سے نفرت کرنے لگا تھا جس کے بعد میں وہ اپنے پوری سیونگ سے بلیک مارکٹ سے ایک گن وہ تھوڑا سا کریتا ہے یہ سارا سامان وہ جوش سے کریتا ہے وہ تب ہی سے جوش اور ٹوم دوست بن گئے تھے پھر اس کے بعد ٹوم پھر کسی ہیریہ سے کانٹو والی وائر چھوڑا لیتا ہے پھر راستے میں وہ ایک فورینر سے پیسے چھین کر اسے گولی مارکر اسے جانسے مار ڈالتا ہے اب اگلے صبح وہ چپکے سے کافی میں وہی ڈرگ ملا دیتا ہے اور اپنا روم میں جا کر ایک دو کیمرہ سیٹ اپ کر دیتا ہے ساتھی وہ اس سیکس ٹوئے میں کانٹو والی تار بھی لگاتا ہے اس کے بعد میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں بریکفاسٹ کرتا ہے اور اسی دوران وہ اپنی بین جولی کی باڈی کو بہت عجیب طریقے سے ٹچ کر کے اسے کچھ اشارہ کرتا ہے ٹوم کے پرنٹ اسے کافی کو پیتے ہیں جس میں اس نے وہ ڈرگ ملایا ہوا تھا جس کے بعد میں دونوں کے پاس میں ٹوم سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں بچتی ہے چونکہ دونوں ہلکے نشے میں تھے ٹوم دونوں کو اپنی گن پوٹ پر لیتا ہے اور یہ سارا انسیڈنٹ اس کی بین جولی ریکارڈ کر رہی تھی پھر ٹوم اسے سیکس ٹوئے کو اپنی ماں کو پیناتا ہے اور اسی ٹوئے سے اپنے پتا کرنے کے لئے اپنی ماں کو وجہور کرتا ہے اینا مجبوری میں ٹوم کی ہر بات مان رہی تھی اور اس دوران دیویڈ بہت زکمی ہو چکا تھا کیونکہ ٹوم نے اس سیکس ٹوئے میں کانٹو والے تار لگا ہوئے تھے اپنے پتا دیویڈ کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ کر اپنے ماں کے پرائیویٹ پارٹ میں سل دیتا ہے اور وہ اپنی ماں اینا کے بریسٹ کاٹ کر اپنے پتا کی بوڈی میں سل دیتا ہے جس سے کہ دونوں بہتی تڑپ رہے تھے وہ دیرے دیرے دونوں درد فیل کر کے مار جاتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد میں ٹوم اور جولی ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اپنے پرینٹ سے بدلہ لینے کے بعد میں ٹوم بہتے خوش تھا اس کے سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ اس کے بہن جولی نے اس کا ساتھ دیا ٹوم جولی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا لیکن تب بھی جولی اس کے سیکشوالیٹی کو لے کر مزاگ بناتی ہے جس سے کہ ٹوم بہت ہی غصہ ہوتا ہے اور وہ ایک چاکو سے جولی کا گلہ کار دیتا ہے جولی دردے سے تڑپ رہی تھی اور ٹوم اسی حالت میں جولی کا ریک کرتا ہے کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کارلوس ٹوم کے پرینڈ کے مدر کیس کو لے کر ہی ٹوم کو جانتا تھا اس انسیٹنٹ کے بعد میں ٹوم فرار ہو چکا تھا اور تب سے کارلوس ٹوم کو ہی ڈونڈ رہا تھا اب کارلوس ٹوم کو اس کے دوست جوش کی فٹو دکھاتا ہے جہاں پر جوش فانسی کے فندے میں لٹکا ہوا تھا ان دونوں کے کرائم کو لے کر انہیں کتنے بھائنک سزا مل سکتی ہے اس سے در کے مال جوش نے خود کی جان لے لی تھی اب وہ باقی بچا تھا ٹوم جو کہ جوش سے بھی بڑا گونے گار تھا اور کارلوس کے مطابق اس کے لئے کوئی ایسی ویسے سزا کام میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس نے اتنی بروٹلی طریقہ سے لوگوں کو مارا تھا پھر کارلوس ٹوم کی بین جولی کو وہاں پر لاتا ہے اصل میں جولی اس حادثے میں بچ گئی تھی لیکن ابھی بھی اس کے گلے پر زکم کا وہ مارک تھا جو کہ ٹوم نے اسے دیا تھا ٹوم نے سوچا تھا کہ جولی مر چکی ہوگی لیکن جولی کو بچا لیا گیا تھا اور وہ اتنا سالوں سے اپنے پرینٹ کے مدر کے سزا کارٹ رہی تھی کیونکہ اس کرائی میں اس نے ٹوم کا ساتھ دیا تھا پھر کارلوس جولی کے ہاتھ میں چاکو دیتا ہے اور اپنے کیبین میں ٹوم کو اس کے سسٹر جولی کے ساتھ میں لوگ کر دیتا ہے تاکہ دو کرمینل ایک دوسرے کو کارٹ کٹ کر مار ڈالے اس نے جولی کی ہینڈکاف کھول دی تھی لیکن اس نے ٹوم کے ہینڈکاف کو نہیں کھولا تھا تاکہ ٹوم کچھ ہتھ تک جولی کے سامنے کمجور ہے جیسا کہ ہم نے مووی میں دیکھا کہ اس سیٹی کے حالت بہت زیادہ خراب تھی کسی بھی کرمینل کو سزا نہیں ملتی تھی تو اسی لئے کارلوس نے دو کرمینل کو ایک دوسرے سے لڑوا کر ختم کرنے کا راستہ نکالا تاکہ کرمینل بھی ختم ہو جائے وہ کرائیم بھی کچھ ہتھ تک کم اور پسیسی کے ساتھ میں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹوم اور جوش نے ملکل لوگوں کو بہت بڑھلی طریقے سمارا جوش تک ڈرگ سیلر تھا لیکن ٹوم ایک گئے تھا لیکن جب ٹوم کی پتا کو پتا چلا کہ وہ گئے ہے تو اس کے پتا نے اس کا ہی رکھ کیا جس کا ٹرومات ٹوم کے دماغ میں اتنا بھینکر بیٹھ گیا تھا کہ اس نے اپنے ماتے پتا کو اتنی بروٹل طریقے سمارا جو کہ کبھی کسی نہ سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو آج کے دنیا میں گئے اور ہوموسیکشل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اب تو انڈیا کا سپریم فورٹ اور ہمارا لاؤ بھی انہیں ریکنیز کرتا ہے ہمیں بھی انہیں اپنے سوسائیٹی میں ایکس اپ کرنا چاہیے کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم ان کے لئے کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو انہیں برا بھی نہیں کریں وہ لوگ جیسے جینا چاہتے ہیں انہیں جینا دیں تو آپ کے زبانے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا